اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرن قرآن وارڈ بائی وارڈ کی طرف سے لیسن نمبر 11 کے ساتھ آج پر میں حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے 10 لیسن دس سبق میں کروا چکا ہوں جو یوٹیوب اور ڈیلی موشن پر اپلوڈ کر دئیے گئے ہیں آخر میں میرا یوٹیوب کو ڈیلی موشن اور سائٹ کا نام بتایا گیا ہے وہ بھی سن لیجئے اور ڈیلی موشن اور ڈیوٹیوب پر سبسکرائب ضرور کریں تو سبق سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کے نیچے زیر ہے جب سمپل زیر جو ہوتی ہے کھڑی کر دی جائے تو اس کو کھڑی زیر ہی پڑیں گے جو زبر کو کھڑا زبر ہی پڑیں گے پیش جب اُلتا لکھا جائے تو اس کو اُلتا پیش پڑیں گے خو اُلتا پیش خو 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 خی خو اسی طرح تا کھڑا زبر تا تا کھڑی زیر تی تا اُلتا پیش تو تا تی تو سا کھڑا زبر سا سا کھڑی زیر سی سا اُلتا پیش سو سا سی سو جیم کھڑا زبر جا جیم کھڑی زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو جب زیر ہوگی تو جی اس کے آواز لکھ لے گی جب زبر ہوگا جا لکھ لے گا اور جب الٹا پیش ہوگا جو لکھ لے گا اب دیکھیں میں اس پر اس طرح پڑھتا ہوں دا کھڑی زبر کی وجہ سے دی کھڑی زیر کی وجہ سے دو اُلتا پیش کی وجہ سے اب نیکس دیکھیں زا زی زو کھڑی زیر اُلتا پیش اور کھڑا زبر کی وجہ سے یہ آوازیں بنتی ہیں اب دیکھیں زا زا کھڑا زبر کی وجہ سے زا زی زو دیکھیں سین کھڑا زبر سا سین کھڑی زیر سین سین اُلتا پیش سو سا سین سو نیکس پڑھئیں شین کھڑا زبر شا شین کھڑی زیر شی شین اُلتا پیش شو شا شی شو نیکس پڑھتے ہیں سوات کھڑا زبر سوا سوی سو اس کے میں نہجے نہیں کیے وہ آپ خود کریں گے تاکہ آپ کو پڑھنا اس کا پھر میں بتا دیتا ہوں زوات کو زبان کی یہ چوڑائی کی سائٹیں ہوتی ہیں ان کو نیچے کے دانتوں کے اوپر والے کسی دانتوں کے ساتھ بھی لیفٹ یا رائٹ ان کی چوڑائی لگانے سے زبان کی چوڑائی لگانے سے لفظات آتا ہے زوات اور اس کو پڑھیں زوات کھڑا زبر زوات کھڑی زیر زوی زوات اُلتا پیش شو زوی زو اگر بڑھتے ہیں پو پوی پو نیکس نیکس پڑھتے ہیں فا کھڑا زبر فا فی فو کاف کھڑا زبر کو کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو نیکس پڑھتے ہیں کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑی زیر کی کاف الٹا پیش کو کا کی کو اس کو اس کو کاف آتا ہے موتا بڑھتے ہیں لیکھ آ89 skins کھڑا زبر ای آos کھڑی زیر ہی ہمزہ الٹا پیش کھڑی ای ایکس پڑھیں گے آہ کھڑا زبر آہ کھڑی زیر ہی ہاں الٹا پیش ہوں ہاں ہی ہوں یہ تین لفظ میں اسی طرح پڑھوں گا ہجے نہیں کروں گا تا کہ آپ کو پڑھنا آئے وہ کھڑا زبر ہوا ہی ہوں جب پیش کی باریات یہ تو ہوں ہوتا ہے ہاں ہی ہوں سالے لاسٹ میں پڑھ لیتا ہوں ہمزہ کھڑا زبر ہاں ہمزہ کھڑی زیر ہی ہمزہ الٹا پیش او ای او یہ لیسن آپ اسی طرح پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت جلد پڑھنا آئے گا اب ہمارا ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے جس کو مرد لین بولتے ہیں یہ علف جو اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ واو ہے اس کے بعد یہ یا ہے ان کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں جیسے میں اب یہ پڑھ رہا ہوں ایک علف کے برابر مطلب اس کو پڑھتے ہیں تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں اگر علف نہ ہو تو پھر با زبر با ہوگا با زبر با ہوگا علف ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے با زبر علف با اتنا لمبا کریں گے علف نہ ہو تو با زبر با ہے علف ہے تو با زبر علف با با زبر علف با اب دیکھئے با پیش واو بو اگر خالی با ہو اور اوپر پیش ہو تو با پیش بو ہوتا ہے اب یہ واو بھی ہے ساتھ میں با پیش واو بو بو نیکس دیکھیں با زیر یا بی زیر ہے نا نیچے اس لیے با زیر یا بی ایسے بولیں گے اب یہاں سے با بو بی ایکس پڑھتے ہیں تا زبر علف تا تا پیش واو تو تا یا یا جو بھی لفظ اس کے ساتھ میں خالی جو لفظ اس کے ساتھ جڑنا ہے اور یہ بھی میں بتا دوں یہ ان کے اوپر یہ جو ہے اس کو جزم کہتے ہیں یہ لفظ جڑنے کے لئے ہوتا ہے آپس میں دو لفظوں کو آپس میں ملانے کے لئے مطلب یہ تا پیش واو تو اگر یہ جزم نہ ہو تو ہم واو نہیں پڑھ سکتے اور علف بھی نہیں پڑھ سکتے کہ تا پیش تو ہوگا جزم ہے تو تا ایک انجزم کا یہ قانون علیف کے لئے استعمال نہیں ہوگا علیف اگر کسی لفظ کے ساتھ ہے تو وہ پڑھنا پڑے گا آگے پڑھئے تا زیر یا تی تا زیر یا تی تا تو تی آگے پڑھتے ہیں سا زبر علی سا سا پیش واو سو سا زیر یا سی سا سو سی ہا زبر علی ہا ہا کو گلے کے درمیان میں سے پڑھتے ہیں حلق کے درمیان میں سے درمیان علی سے ہا زبر علی ہا علیف ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا نبا گیا ہے ہا پیش واو ہو واو ہے اس لئے اس کو نبا پڑھا ہے ہو ہا زیر یا ہی یا ہے اس لئے اس کو نبا پڑھا ہے ہی ہا ہو ہی لاست میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جزم ہے پھر سے بتا رہا ہوں جزم اس لئے ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو آپس میں جھوڑنے کے لئے فرض کیا اگر یہ جزم ابھی نہیں نظر آ رہا کو تو یہ حاضر ہی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اگر یہاں بھی جزم نہ پڑھیں نہ ہوتا اوپر نہ لکھا ہوتا تھا ہا پیش ہو ہوتا لیکن اگر علیف کے اوپر جزم نہیں ہے ہوتا بھی نہیں ہے تو یہ علیف پڑھنا پڑھے گا ہا زبر علیف حا آج کا ہمارا لیسن یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ڈیلی ویسیز کی ویڈیو جو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ سکیں آپ کو اس کی میل آئے اس کے علاوہ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ میری ویب سائٹ ہے سکائپ پہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے سکائپ آئی ڈی ہے عابد راجہ 47 فیس بک پیج ہے فیس بک لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ ایمیل ایڈریس راجعابد رفیق ایڈ دیریٹ جی میل ڈاٹ کام ڈیلی موشن اکون ڈیلی موشن ڈیلی موشن ڈاٹ کام انجوائے آل ان ون آپ ڈیلی موشن پہ بھی مجھے ورحمت اللہ وبرکاتہ